پشاور کے پوشت علاقے احتاباد میں صفاق دیشتگردوں نے آئی جی ہیڈکوارٹر محمد عشرف نور کی گاڑی کو اس وقت دیشتگردی کا نشانہ بنایا جب وہ اپنے گھر سے ڈیوٹی پر جا رہے تھے خودکش دماغے میں ایڈیشنل آئی جی شہید جبکہ ڈرائیوار اور پانچ ایلکار شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو احتاباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا جہاں ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے دماغے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وکو کو گیرے میں لے لیا پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دماغ کا خودکش تھا حملہ آور ہونڈا ڈیلیکس موٹر سائیکل پر سوار تھا خودکش حملہ آور جائے وکو پر پہلے سے ہی موجود تھا دماغے میں پندر سے بیس کلو گرام تک بارودی مواد استعمال کیا گیا پولیس کی رپورٹ کے مطابق حملہ آور نے یو ٹین کے دوران ایڈیشنل آئی جی کی گاڑی کو نشانہ بنایا حملہ آور کے اعضاء اور موٹر سائیکل کے حصے اکٹھے کر لیے گئے اور حملہ آور کی عمر اٹھارہ سے بیس سال کے درمیان تھی خودکش حملہ آور موٹر سائیکل کے اوپر سوار تھا باڈی پارٹس وغیرہ جو ہیں وہ برامت ہیں پولیس میں شرافت اور نیک نیتی سے مشہور افسر اشرف نور کی شہادت میک میں پولیس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے اس لیے دیشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی کو مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عظم ریمان کیپیٹل ٹی وی پشاور شکریہ